فشاب میں رتوبتوں کا اخراج پشاب میں سفید سا پانی میوکس ہو سکتا ہے نارملی تھوڑی امان میں میوکس پشاب کے ساتھ نکلتا ہے لیکن اگر پشاب میں میوکس نارمل سے زیادہ آ رہا ہے تو یہ کسی بیماری کا پیش قیمہ ہو سکتا ہے زیادہ میوکس آنے کی بہت ساری وجوات ہو سکتی ہیں یونین انفیکشنز میں میوکس آ سکتا ہے گردے میں پتری ہو تو میوکس آ سکتا ہے سیکشوال ایکٹیویٹی کے بعد مرد عورت دونوں میں میوکس زیادہ آ سکتا ہے خاص طور پر مرد کے پشاب میں وہ اس لیے کہ سیمن فلویڈ اور پشاب کے ریلیز ہونے کا راستہ ایک ہی ہے سیکشوالی ٹرانسمنٹڈ امراض میں بھی میوکس آ سکتا ہے پیٹ کی ایک کنڈیشن ایریٹیبل بال سینڈروم بھی ہے جس سے پشاب میں زیادہ تعداد میں میوکس نکل سکتا ہے اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو زیادہ میوکس کا نکلنا مسانے کی کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے اگر پشاب میں انفیکشن ہے تو میوکس کے علاوہ پشاب میں جلن مسانے اور کمر میں درد پشاب میں زیادہ پیلا ہٹ یا خون آنا بار بار اور تھوڑا تھوڑا پشاب آنا یہ سب علامات بھی ہو سکتی ہیں اگر کسی کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے انٹی بائیوٹکس کھانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ انٹی بائیوٹکس کے استعمال سے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر میوکس کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے یا نہیں اس کے لیے اپنا یورینالیسز کروانا ضروری ہے یہ ٹیسٹ اماؤنٹ آف میوکس کو بتا دیتا ہے جس سے یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ میوکس کا اخراج معمول کے مطابق ہے یا ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے تو ویورز یہ تھی میوکس آنے کی مختلف علامات جو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا علاج کروائیں ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس تمہیں درائے سے ضرور آقا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ